اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میری بیٹی کا آخری پیپر تھا اس کے فائنل اگزامز ہو رہے ہیں وہ ون کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ٹو کلاس میں جائے گی آج اس کا لاسٹ پیپر تھا اور وہ خوش بھی تھی کافی یہاں پر وہ سکول کے لیے تیار تھی اور اپنا سکول بیک چک کر رہی تھی میرا بیٹا جو ہے وہ بھی صبح ہی اٹھ گیا تھا اور دودھ پی رہا تھا میں یہاں پر اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ صبح آپی کے ساتھ جانے کے لیے آپی کو سکول ڈراب کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کا دل ہوتا ہے کہ میں ڈیلی ہی اس کے ساتھ جاؤں لیکن ہم لوگ آبائٹ کرتے ہیں کیونکہ صبح کے وقت سردی بھی کافی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو ڈیلی تو نہیں بیجتے لیکن کبھی کبھی اس کو اس کے بابا ساتھ لے جاتے ہیں یہاں پر میں کچن میں آ گئی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے میں بنا رہی تھی ناشتہ آپ لوگ بتائیں آپ کے بچے ناشتے میں کیا کھاتے ہیں میری بیٹی جو ہے وہ ناشتے میں برڈ لیتی ہے براؤن برڈ کبھی اور کبھی وائٹ برڈ جو بھی اویلیبل ہو زیادہ تار تو ویسے گھر پہ براؤن برڈ ہی آتی ہے اور ابھی فیل وقت وہ نہیں تھی تو اس لیے وائٹ برڈ یوز کر رہی تھی میں اور بچے جو ہیں ناشتہ کرنے کے بعد سکول جانے کے لیے تیار تھے اور گیٹ پر بابا کا انتظار کر رہے تھے ان کو سکول بھیجنے کے بعد میں کچن میں آئی تھی اور کچن میں آ کر میں نے آملیٹ بنانے کی تیاری کی اور چائے میں نے رکھی چولے پر اور چائے جو ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے کافی بھی مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ زیادہ شوک سے کیا پیتے ہیں چائے یا کافی اور میں عموماً تو میرے ہسپنڈ ہی صبح چائے بناتے ہیں اور آج لیکن میں بنا رہی تھی ایکس بھی صبح بنا دیتے ہیں تو میرے لیے کچھ آسانی ہو جاتی ہے میں پراتھاس بنا لیتی ہوں کیونکہ ان کو پراتھا بہت اچھے نہیں بنانے آتے لیکن وہ بنا لیتے ہیں اگر میری طبیعہ ٹھیک نہ ہو کبھی تو میری ہلپ کر دیتے ہیں وہ کافی ہلپنگ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد میں نے پراتھا بنایا اور چائے جو ہے یہاں پر پکے تیار ہو چکی تھی ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور بس چھوٹا سا یہی ویلوگ تھا آج کا اور انشاءاللہ میں آؤں گی اگلے ویلوگ کے ساتھ نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ رکھے گا تب تک اپنا دھیر سارا حیال اللہ حافظ